مار کاؤنسل آف انڈیا نے کہ جو لاؤ اسکول کی ریگلیٹری باڈی ہے اس نے اس برس جیسا کہ پارلیمنٹ کا منڈیٹ تھا کہ نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی ٹونٹی ٹونٹی میں یہ منڈیٹ پارلیمنٹ نے دیا تھا کہ نالج کو صرف انگریزی زبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ورنکولر لینگویجز کے اندر بھی جو پہلے نہیں تھا ان ورنکولر لینگویجز میں بھی لاؤ کی ڈگری حاصل کی جائے سکتے ہیں تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جس نے پہلے لیگلی سٹڈیز شروع کر رکھا تھا اس کے لیے یہ بڑی اپورچنیٹی تھی اور ہم نے پہلی فرسک میں یہ سوچا کہ ہم یہاں پر اپنا ایک لایس کل شروع کریں ہمارے پاس انفرائیسٹرکچر موجود تھا صرف تھوڑا سا اس کو ایک اور ایک رخ دینے کی ضرورت تھی اس لیے کہ وہاں پر جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مکمل فیکلٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس ساٹھ بچوں کو ایک ساتھ پڑھانے کے لیے کلاس روم ہونا چاہیے تو بڑے بڑے کلاس روم کی ضرورت تھی ہم نے اس کا انتظام کیا موٹ کوٹ ہونا چاہیے یہ ایسا کوٹ ہوتا ہے کہ جیسا آپ ہائی کوٹ میں جا کر دیکھتے ہیں یا پھر سپریم کوٹ میں دیکھتے ہیں جہاں ساری فیسیلٹیز ہوتی ہیں انکلوڈنگ جو وٹنس باکس ہوتا ہے اس میں مائک لگا ہوتا ہے اور ساری روشنی کا انتظام اور ائر کنڈیشنڈ ہونا چاہیے یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا ہم نے انکیویشن سینٹر کا بھی انتظام کیا اور آج یہ جو ہمارا لا اسکول ہے تو ایک جگمگاتا ہوا آٹھویں اسکول ہے جو اس انیویسٹی میں کھلنے جا رہا ہے اور بچوں نے جس طرح سے یہاں اپلائی کیا ہے چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں برابر سے کوئی پانچ سو سے زائد بچوں نے لا ڈگری کے لیے اپلائی کیا ہے اور ان کو ہم اب ایڈیشن دے رہے ہیں ان کے لیے ہاسٹن کا بھی انتظام کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ہم کو بی سی آئی نے پی اے ایل ایل بی الائل بی تین سال کا بی ایل ایل بی پانچ سال کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا ہے کہ ال ایل ایم بھی شروع کردی تو بی ای ایل ایل بی ال ایل بی ال ایل ایم اور پھر پی ایج ڈی اس لیے کہ یہ research institution ہے یہاں بغیر پی ایش ڈی کے کام نہیں چلے گا تو آپ نے پی ایش ڈی کا بھی کورس اس سال شروع کر دیا ہے اور یقین جانی ہے ہمارے پاس شاید ہی کوئی سیٹ باقی بچے جس میں ایڈمیشن نہ ہو یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور میرا خیال ہے کہ ہیدر آباد کی وہ امیدیں تھیں اس کو مولانا آزاد نیشنل اردوئی نیورسٹی پورا کرنے جا رہے ہیں اب اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں اس کا ایک بنیاد تو رکھنی تھی اور کسی نے کسی بڑے ہاتھوں کے ذریعے اس بنیاد کو رکھنا تھا تو تیہ یہ پایا کہ چھے جولائی کو ایٹارنی جنرل اف انڈیا تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے چانسلر صاحب بھی ہیں اور وائس چانسلر پٹنا میں جو ہیں ابھی فیضان مصطفی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں تو ان کی موجودگی میں ہمارے موٹ کوٹ کا اناؤگریشن ہوگا اس کی پردہ کشائی ہوگی اور یہاں پر ایک کی نوٹ ایڈریس دیں گے ایٹارنی جنرل سب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے جو آ سکتے ہیں یہاں سے بڑے بڑے آفیسز سے گورنمنٹ آفیسز سے گورنر ہاؤس سے وہ سب یہاں موجود ہوں گے اور ان کے سامنے ہم لوگ سنیں گے یہ ہمارے ایٹارنی جنرل جن کا نام ہے جناب بھنکٹ رمنی صاحب یہ آئیں گے اور پبلک کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ آپ سب اگر آ سکتے ہیں اس میں تو ضرور تشریف لیں کیارہ بجے اس کا افتتار رکھا گیا ہے صرف ہیدر آباد نہیں بلکہ یہ ہیدر آباد سے باہر بھی ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں اگر اسٹوڈنٹس ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ورنکولر لینگویج میں جن کے لیے کوئی بار نہ ہو چاہے وہ مدارس سے آ رہے ہیں ہوں یا کسی ہائر ایکنمک انسٹوٹوشن سے آ رہے ہیں ان سب کے لیے مانو ایک ایسی جگہ ہے جو تمام راستے کھول دے گی اور یہاں کی ڈگری آپ کے لیے سپریم کورٹ تک آپ کو مدد کرے گی اگر ہمیں یہ حساس ہوا کہ ہمیں سیٹ بڑھانی پڑے گی تو ہم بار کانسل اف انڈیا کے پاس پھر جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہماری ضدیوط کچھ اور ہے تو وہاں سے اس کے لیے بھی ہم منتظر ہیں کہ پورا تعاون ہوگا ہمیں اور انشاءاللہ کامیابیوں کے ساتھ یہ پروگرام چلے گا ابھی ساٹھ سکسٹی ایک ایک کورس میں سکسٹی یعنی وہ بی اے الی لی بی میں سکسٹی اور الی لی بی میں سکسٹی الی لی بی میں ان کا ایڈمیشن ہوگا جو یو جی کر کے آئیں گے اور بی اے الی لی بی میں ٹین پلس ٹو کے بعد آئیں گے اس کے بعد جو لوگ ڈریڈی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں الی لی بی کی ان کو الی لی میں ایڈمیشن دیا جائے اور پی ایڈی میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے الی لی لی کیا بغیر الی لی لی کی تو پی ایڈی ہو گیا تو یہ سارے راستے ہم نے کھولے ہیں اور گورنمنٹ اف انڈیا کا بھرپور کا آبون ہے ہمارے ساتھ اور ہم اپنی منسٹری کو یو جی سی کو بھی لیٹرز لکھ رہے ہیں ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سکیم ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اور انشاءاللہ آئیں گے کامیابیوں کی طرف بڑھے